مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّمْ مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّمْ وَجَزَاءُ الْحُسْنَى إِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ اعوذ باللہ والسلام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللہ تعالیٰ فی سُورَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَى الْفَجْرِ صدق اللہ العظیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افتحو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین تیس میں پارے کی ایک سورہ مبارکہ صورت القدر میں نے آپ کے سامنے علاوہت کی ہے اور اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے الفاظ انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد آپ خود بتائیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں سے آپ کو سوائے فیل کے اور کون کون سے اسے اسما ہیں جو نہیں مالوی تو اس کا ترجمہ ہے چونکہ سب کو آتا ہے اور ویسے بھی یہ سورہ مبارکہ سب کو زبانی یاد ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا لیکن اس میں جو کسٹرکشنز استعمال ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں کچھ آ جائیں گی سبق جو ہمارا چل رہا ہے وہ مرقب جاری ہے اور مرقب جاری ہم جانتے ہیں کہ ایسا مرقب ناکس ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور حروف جارہ کی کل تعداد جو ہے ستر ہیں لیکن ہم نے ان میں سے گیارہ حروف جارہ پڑھنے ہیں اور ہم کتنے پڑھ چکے ہیں پانچ پڑھ چکے ہیں تو چھے حروف جارہ انشاءاللہ آج ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائیں گے تو اب تک جو پانچ حروف آپ کے سامنے یہاں پر آئے تھے ان کو ذہن میں تازہ کر لیں اور ایک خاص بات ان حروف کے حوالے سے آپ نوٹ کریں گے کہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں پہلا حرف تھا با دوسرا تا تیسرا واو چوتھا کاف پانچوہ لام یہ پانچ کے پانچ حروف جو تھے یا یہ جو پانچ کے پانچ حروف جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل یعنی با ایک حرف ہے تا ایک حرف ہے واو ایک حرف ہے کاف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے تو یہ پانچ حروف آپ کے پہلے پانچ حروفیں جارہا جائیں گے یہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے اب جو ہم چھٹے حرف سے شروع کر رہے ہیں حرف جھر سے وہ دو حروف پر مشتمل حرف پہلا آپ کے سامنے آئے گا اور وہ حرف کیا ہے اس کے لئے آئے ہیں بوڑ پر چھٹے چھٹا حرف ہے ہمارا فی آپ دیکھیں اس فی حرف میں میں اسے ایک حرف بول رہا ہوں لیکن حرف کیسے بول رہا ہوں وہ حرف جر کے ادبار سے میں حرف بول رہا ہوں ورنہ اس حرف جر فی میں دو حروف جو ہیں وہ شامل ہیں ایک فا اور دوسرا یا ان دو حروف کے ملنے سے ایک حرف جر آپ کا بنا فی فی بہت مشہور حرف ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے صورت القدر علاوت کیا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فی بہت مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے فی جو ہے یہ فی اردو میں اور ان معنی میں استعمال مکہ میں مکہ میں تو مکہ کی عربی مکہ تو مکہ تو اور ہمیں کہنا چاہتا ہوں مکہ میں تو اس سے پہلے میں فی لگاؤں گا تو فی کی وجہ سے اس میں آپ کا حالت جرمے چلا جائے گا اور یہ مکہ تو کیا ہو جائے گا مکہ تا فی مکہ تا مکہ میں یعنی مکہ تی نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا کیونکہ ہم نے یہی دیکھیں شروع میں پڑھا تھا کہ زیر زبر پیش عرب نہیں ہے اگر آپ زیر زبر پیش کر آپ کہتے ہیں یا یہی سمجھتے رہے تو آپ کو عرب سمجھ میں نہیں آئے گا ذہن میں رکھے گا تو فی مکہ تا مکہ میں اب آپ کہنا چاہتے ہیں مدینہ میں تو مدینہ کیا ربی المدینہ اور اس کے شروع میں جب آپ فی لگائیں گے تو نوٹ کریں کہ آپ کا یہ حمزہ تنبس پیجے سے میں لاکر پڑھیں گے تو علم کی صوت میں لکھا رہے گا اور یہ فا کی زیر ڈیریکٹ لام کے ساتھ مل جائے گی اور آپ اسے پڑھیں گے فِلْمَدِّنَتِ فِلْمَدِّنَتِ مدینہ میں ٹھیک ہوگیا اچھا جی میں ہمیں کہنا چاہتا ہوں گھر میں کیا ربی ہوگی اس کی فِلْبَعِتِ مسجد میں فِلْمَسْجِدِ زمین میں فِلْأَرْضِ کلیر ہوگا نا آسمان میں فِسْسَمَائِ آسمانوں میں فِسْسَمَاوَاتِ فِسْسَمَاوَاتِ آسمانواتُ آسمانواتی آسمانواتی حالتِ رفا حالتِ نصب اور حالتِ جر کیا میں نے بولی آسمانواتُ آسمانواتی آسمانواتی یعنی آسمانواتانی کہیں بھی آئے گا تین میں رکھئے گا کیونکہ یہ بالکل وہ آتن ساؤن جو ہم نے پڑھی تھی جمعہ سال نے مونس کی آتن آتن اور آتن کلیر ہوگی نا تو سماواتن 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 اور حالتنا ہم داخل ہوگئے تو دنمیل سلام ہوگی اسی طرح لیلت القدری قدر کی رات ٹھیک ہے اب آپ کہنا چاہتے ہیں قدر کی رات میں کیا ہوگی آپ کا فِی لیلت القدری تو انہا انزلنا ہو ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کیا کب فِی لیلت القدری قدر کی رات میں یعنی لیلت القدر میں اردو میں یہ کہیں گے کہ لیلت القدر میں وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٹھیک ہے اور لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدری مُتَدَا خیر بہتر ہے لیلت القدر بہتر ہے کس سے من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے تو آپ دیکھیں بچپن میں تو ہم نے یہ سورہ موارکہ کو چونکہ زبانی یاد کیا تھا رٹا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر لیلت القدری کیوں بن ہے اور وہاں پر لیلت القدری کیوں ہے لیکن یہاں کر لیا تھا آج یعنی جب آپ نے اس عربی کے اس قائدے کو پڑھا تو آپ کے سامنے آگیا ہے کہ اچھا اچھا یہ جو لیلت القدری یہ اس اسی طرح ہم کہتے ہیں فی امان اللہ فی امان اللہ اللہ کی امان میں پھر جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی علم کی طلب میں فی طلب العلم علم کی طلب میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ تو ایک سر آپ استعمال کرتے ہیں فی سبیل اللہ ٹھیک ہے فی سبیل اللہ اصل میں مرکب اضافی آپ کا سبیل اللہ اور اس سے پہلے فی آگیا فی سبیل اللہ بن گیا تو من خرجہ فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ حتی یرجہ یہاں تک وہ واپس لوٹا ہے یعنی جو شخص علم کی طلب میں باہر نکلتا ہے تو کوئیہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے قرآن میں فیل قرآنی 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 فیل قرآن المجیدی سورة البقرہ میں فی سورة البقرہ تھی آپ اکثر یہ سنتے ہیں قال اللہ تعالی فی سورة القدر میں نے آپ کے سامنے یہ الفاصل میں آج کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی فی سورة القدر اللہ تعالی تو اس کی آیت جو آگے جا کے آتی ہے من اردو میں چونکہ ہم سی قلب استعمال کر لیں اس لیے یہ ہماری آسانی ہے یعنی انگریزی میں آپ اسے فرام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور ان جو ہے یہ بھی سی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن لیکن اس میں جو فرق ہے اس وقت اس فرق میں آپ جو ہوں گا آپ کے سامنے قرآن مجید میں ان بھی آئے گا من بھی آئے گا اور دونوں کا ترجمہ آپ سے کے ساتھ ہی کریں گے خاص طور پہ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے آپ کا میں آپ کے سامنے جب حدیث کوئی کوٹ کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں ان آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا یعنی آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے تو اس کے لئے آپ دیکھیں ان لگے گا شروع میں حرف جر اور جو ہوگا اس کے بعد وہ آلتیں جرمے ہوگا ان آئیشہ تاریخ صاحب یہ جرمے ہیں ٹھیک ہے نا تو زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے غیر منصر اسم کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے ان آئیشہ تاری حضرت انس رضی اللہ تعالی ان انہو سے حضرت انس انس ان 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 سن ان انس رضی اللہ تعالی انہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ان ابی حریرہ ابو جو ہے وہ جر میں جائے گا ابھی بن جائے ٹھیک ہو گئے جی الف شاہو الف شاہو کسے کہتے ہیں بے ہائی الف شاہو بے ہائی بے ہائی سے ان لگ گیا اب دیکھیں پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اب یہاں پر آپ کے سامنے دو ساکن حروف آگئے ایک نون ساکن اور ایک لام ساکن تو قائدہ یہ ہے کہ کسی بھی ساکن کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں قائدہ یہ ہے کسی بھی ساکن کو آپ جب آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں تو آپ کہیں گے ان الفہشا ان الفہشائی تو انہ صلاط تنہا ان الفہشائی والمنکری بے شک نماز جو ہے وہ بجائی سے اور برائی سے روک لوں اللہ کی یاد ذکر اللہ کی یاد مرکب اضافی اب آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ کی یاد سے تو ان ذکر اللہ کی یاد سے کہا پر استعمال ہوئے یہ کنسٹرکشن یا ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں دیکھیں ہر جگہ ترجمہ جو ہے وہ سیکھ کے ساتھ ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہوگا لہٰذا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہاں پران کیوں لگیا انچانا جو جو آپ آگے پڑھیں گے تو وہ باریکیاں آپ کی سمجھ میں خود آئیں گی کہ یہاں پران لگیا من کیوں نہیں لگا جی میں کہنا چاہتا ہوں مکہ سے پہلے مکہ میں تھے اب مکہ سے اب ابتدا ہو رہی ہے اس کے لیے تو من ہی لگے کا ظاہر بات ہے تو یہ آپ کا بن گیا من مکہ تھا اور پیسے مزید تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے نور تو پھر وہ یہ ارملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا وہ آپ تجوید پڑھتے رہتے ہیں اس میں پھر آپ اسے مم مکہ یعنی یہاں پر آپ کو شد بھی نظر آئے گی لکھی ہوئی اور یہاں پر نون ساکن اوپر علامت اس کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی اب آپ نے دیکھنا ہے تو مم مکہ تا باہر لیکن میں کہنا مدینہ سے آپ دیکھیں قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو قاعدہ کیا ہے کہ زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے لیکن پہلے آپ کے سامنے میں ارز کر چکے ہوں جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے اس کا کوئی نون کوئی جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے نہیں بلکہ زیر دے کے ملاتے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ من المدینہ تھی اور کیوں ملاتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اسے زیر دے کے ملائیں تو آپ کے سامنے کنسٹرکشن کے آئے من المدینہ تھی یعنی من بڑی عجیب سی تو عربی زبان کی خوبصورتی وہ فلو ہے وہ ہی دیکھیں ڈسٹرک ہو جاتا ہے تو عرب نے خود آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے بولا اور ہمارے بزرگوں نے وہ قوائد اور پھر ایکسپشن اس کے نکال کے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتی من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آکے ملائیں گے وہ زبر دے کے ملائیں گے سورہ بنی اسرائل آپ شروع کریں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے من مسجد حرام ٹھیک ہے پھر اس طرح قل آوز برب فلق من شر ما خلق من کے بات کیا رہا ہے شر ما خلق و من شر غ سک ازا و قب و من شر نف سات ف ال اکد فی بھی آگیا بیچ میں و من شر حاسد ازا حسد تو دیکھیں ساری الفاظ اسما اور حروف آپ کے سامنے آگئے ہیں صرف پیچھے کیا رہ گیا بیل جو تو من اور ان یہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آگئے دو حروف سات اور آٹھ ہمارے مکمل ہو گئے کل کتنے ہم نے پڑھنے گیارہ تو نوہ حرف ہے ہمارا علاج جو ہے یہ اردو میں کی طرف ٹو ورڈز انگریزی میں تک کے معنی میں بھی آ جاتا ہے ٹو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے بلکل یعنی ٹو یا ٹو ورڈز یعنی آپ نے کہا نا مکہ سے مدینہ مکہ سے مدینہ کو چلا مکہ سے مدینہ کی طرف چلا مکہ سے مدینہ کو چلا تو مم مکہ تھا اور مدینہ آپ کا ہے المدینہ تو اور دیکھیں اس کے پیچھے علاج اب آیا یہ حمزہ تو الوصل ہے حلیف فصول میں لکھا رہ جائے گا اور قائدہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیچھے جو کھڑے الٹے یہ ہوتی ہیں جب انہیں ملا کر بڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں تو الہ زبر کے ساتھ آپ لکھا دیکھیں گے مدینہ 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 کی طرف تو آپ دیکھیں سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدی لیلم من المسجد الحرام ال مسجد الاقصا پاک ہے وزہ جو لے گی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ٹھیک ہوگے نا یعنی ایک مدینہ سے یعنی علاج جو ہے آپ کا من افتداء کے لئے آتا ہے تو علاج ہی انتہا کے لئے آتا ہے ایک چیز کی افتداء من سے اور انتہا علاج سے ہوگی یعنی آپ کہنا جاتے ہیں میں گھر سے مسجد کی طرف گیا یا میں گھر سے مسجد تک گیا گھر سے منل بیتی مسجد تک علال مسجد کلیر ہو کے نا اسی طرح آسمان کی طرف اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ٹو ورز علال سمائی زمین کی طرف علال اردی پہاڑوں کی طرف علال جبالی آپ نے خصوص الفاظ ہے افلا یمزرون علال ابلی کیا یہ اوٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے خطا کیا گیا ورز سمائی کی فارو فیر اور آسمان کی طرف کے کیسے اسے بلند کیا گیا ورز زمین کی طرف کے کیسے اسے خلایا گیا اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے انہیں گھاڑا گیا تو یہ علال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہو ہے تو نو حروف ہمارے ہو گئے دسویں حرف ہمارا ہے اللہ اللہ اردو میں آپ کہتے ہیں پر انگریزی میں آپ کہیں گے آن یا ایٹ کرسی پر انہیں آپ کا اللہ ہے حرف جر اور اس کے بعد جو مجرور ہے وہ آپ کا بن جائے گا کرسی اللہ کی وجہ سے اور یہ کھڑی زبر جو ہے سیدھی ہو جائے کی اس لئے کہ آپ اسے لام سیکن کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو علل کرسی پر عرش پر علل عرش سمستو علل عرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا پانی پر علل مائی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آیت میں کوٹ کرتا ہوں اس میں بتائیں کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں کانا عرش صرف کانا آپ کو نہیں پتا لیکن عرش اس کا عرش علل مائی پانی پر اور کانا جائے وہ تھا کے معنی میں آتا تو آپ کا جولہ پورا ہو جائے گا کانا عرش علل مائی اس کا عرش پانی پر تھا لی یبلو اکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ٹھیک ہے تو قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی استعمال ہو ہیں تو الہ اچھا ان کی آنکھوں پر پہلے ان کی آنکھیں بنا لیں ان کی آنکھوں پر علل کیوں بھی الہ اب دیکھیں آپ کی زبان سے خود نکلے گا ہم کیونکہ فلو آپ کا جو نہیں پڑھتا علا اب سار ہم اور یہاں جو قیدہ بتایا تھا کہ ہم ہما ہن ان سے پہلے اگر زیر آجائے تو ان کو ہم ہما اور ہن پڑھا جاتا ہے تو علا اب سار ہم غشا وطن ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ماشاءاللہ انکا لَعَلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ یقین ان آپ عظیم اخلاق پر پائز ہیں اسی طرح ختم اللہ عَلَا قُلُوبِهِم وَعَلَا سَمْئِهِم تو آپ یہ دیکھیں ساری کنسٹریکشن جو ہیں وہ اور اگلی آپ کے سامنے پہلے ہی آ چکے عَلَمْدُ اللہ دس حروف ہمارے ہو گئے اور گیارہ وہاں حرف جو ہے وہ ہمارا حتہ حتہ جو ہے یہ تک لیکن کون سا تک تل اور اس کی ایک ایک ایگزمپل آپ کو میں نے سوت القدر جو سنائی ہے اس میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یعنی وہ کیا تھی یا حتہ مطلع الفجری یعنی اصل میں کیا تھا مطلع الفجری فجر کے فجر کا طلوع ہونا یعنی فجر کے طلوع ہونے کی جگہ یا فجر کے طلوع ہونے کا وقت مطلع الفجری ملکب اضافی کے طور پر ہمیں اسے رکھیں تو اور اس کے پہلے حتہ لگ جائے گا جب تو حتہ مطلع الفجری مجید میں یہ بھی آیا ہے حتہ ہینن حتہ ہینن ہین کہتے ہیں ایک وقت کوئی مقرر آپ کے سامنے میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اس میں ادرہ غور کی جگہ الفاظ پر سوط حل اتا علال انسانی علال انسانی انسان پر حل اتا علال انسانی کیا آیا انسان پر ہینن ایک وقت منت دہری منت دہری دہر میں سے زمانے میں سے حل اتا علال انسانی ہینن منت دہری اب دیکھیں جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر تجوید کے روز بھی اپلائی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا یعنی وہ ملا کر جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے غروب مرج ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں سمجھ نہیں آرہی عربی لیکن آپ دیکھیں پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ٹیکس لکھا ہوا گا اور آپ وہ سمجھ میں آرہا ہوگا جب وہ سمجھ میں آجے گا تو پھر کب آپ اسے سنیں گے تو آپ کی پتہ ہوگا کہ اچھا ہی ہم نے پڑھا ہوئے میں نے آپ کی سامنے پہلے بولا تو آپ کی پتہ چل گیا اور میں ایسے پڑھوں گا تیزی سے بھی تو آپ کی سمجھ میں آجے گا کہ کونسا مرکب ہے مرکب ہے تو سیفی کوئی کابلے ذکر چیز شئی ان مذکورن ٹھیک ہے دونوں نصب میں ہیں تو کوئی کابلے ذکر چیز یعنی انسان پر کیا ایسا وقت آیا یعنی یقیناً آیا انسان پر ایسا وقت کہ وہ کوئی کابلے ذکر چیز نہیں تھا ٹھیک باقی آگے الفاظ آپ کے سامنے آسکتے ہیں سوالحمدللہ ہمارے گیارہ حروف جارہ مکمل ہو گئے ہیں لیکن یہ ٹوپک ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا اس لیے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے اس میں اور آئیں گی ایک یہ کہ آپ کے حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ جو ہے وہ زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کون کون سے حروف جارہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ آپ کوشش کریں گے آپ کی بک میں ویسے وہ ٹیبلز سارے بنے ہوئے ہیں ان پہ آپ نظر ڈالیں گے اور اور پھر یہ مرقب جاری ہمارا جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے آئے گا ٹھیک ہے ان دو باتوں پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کل بات کریں گے لیکن صرف میں جو آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی کہ کون کون سے حروف جارہ جو آپ کے وہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے ان کو آپ نوٹ کریں اور پھر ان کی پریکٹس آپ جو ہے وہ گھر پر کریں گے کل حروف جارہ کتنے ہیں جی سترہ ہم نے کتنے پڑے گیارہ اب ان گیارہ میں سے جو جو حروف جارہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں پہلا حرف ہے با ٹھیک ہے زیر آئے گی اس پہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا زمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ صرف بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حرف جر کرتا کیا اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے تو زمائر بھی چونکہ آپ کے اسماء ہیں لہٰذا ان حروف جارہ کے ساتھ جو زمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہوں گے اور دو چار سے آپ نے پڑے میں ہے زمائر کے ایک حالت رفا والا چار اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا تو وہ جو نصب اور جر والا چارٹ ہے پھر ان میں ہوں کی مختلف شکلیں ٹھیک ہے کہ اس پہ الٹا پیش آنا ہے اس پہ کھڑی زیر آنی ہے اس پہ سیدھا پیش آنا ہے یا اس پہ زیر آنی ہے یہ پورا ایک ٹوپیک ہے یعنی یہ میں آپ کو ہمور کے طور پر دے رہا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے گھر سے ٹھیک ہے پھر ہما ہم اور ہنہ وہ کب کب ہما ہم اور ہنہ بنیں گے یہ بھی اپنے خیال کرنا ہے تو باپ کا ہو گیا جی اس کے بعد آپ کا لام لام جارہ اب پوائنٹ لام جارہ میں نے آپ کونسی حرکت لکھوائی تھی یاد ہے زیر لام جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو زبروالا ہوگا لام جارہ جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پر زبر آئے گی سوائے یائے متکلم کے ٹھیک ہے یعنی یہ باتیں آپ کے سامنے میں بس زبانی رکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر پریکٹس کریں گے تو دو ہوگے تیسرا حرف فی کلیر چوتھا ان پانچوہ من چھٹا الہ اور ساتھ ما الہ تو سترہ حروف جارہ گیارہ ہم نے پڑھے اور وہ گیارہ کے گیارہ اسما کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں زبانی رکھیں لیکن ان گیارہ میں سے ساتھ حروف جارہ آپ سمائر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے سوت القدر میں آپ کے سامنے کیا الفاظ آئے تھے تنزل الملائکاتو والروح فی ہا تو دیکھیں زمیر آپ کی اٹیج ہا آگی کی نہیں آگی انہیں اٹیج ہو ہما ہم اٹیج ہا فی ہا اور ہا کی زمیر کس لیے آتی ہے واحد مونس کے لیے آتی ہے تو یعنی وہ جائے رہی ہے زمیر رات کی طرف لیلہ تن کی طرف اور لیلہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مونس ہے لہذا ہا کی زمیر لگی گیا ہے تو یہ زمائر جو بڑے اہم ہوتے ہیں کہ یہ زمائر جو ہے کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن کے پروڈاؤنز استعمال ہو رہے ہیں یہ کس اسم کی طرف لوٹتے ہیں یعنی ہر زمیر جو ہے وہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے یعنی کسی اسم کے لیے یہ آپ زمیر کو استعمال کرتے ہیں کلیر ہو گیا جی تو یہ آپ نے کل کوشش کر کے لانی ہے کل ایک دفعہ تیزی سے ہم یہ چارٹ ان کے ساتھ حروف کے ساتھ زمائر کا چارٹ جو ہم مکمل کر لیں گے پھر سب سے آپ کہلیں کہ زمائر ان کے حروف جارہ کے حوالے سے جو اہم بات ہوگی وہ یہ کہ یہ مرقب جاری جو ہمارا بنائے یہ جملہ اسمیاں میں کس حیثیت سے استعمال ہوگا بہت اہم ٹوپک ہے یہ یعنی ہر ٹوپک کی ویسے اہم ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے ویسے بھی آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ کہیں کل آپ کے اپنے کسی مسروفی عزمی نہ مسروف ہو جائیں ویسے واقعی یہ ہر ٹوپک جو ہے عربی زبان کا اہم ہے اگر آپ کو کوئی بھی ٹوپک مس ہوگا تو آپ کو آئندہ کے لیے پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے سبحانک اللہ موابی حمدی کا اشدو لا الہ اللہ اللہ آنتا استفروں کا باتوبہ لے من علم فیہی و تعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن